یہ میرا روز کا دیسی پلانٹ ہے جس کو میں نے دس انچ کے پوٹ میں گرو کیا ہے یہ پلانٹ میرے پاس آلماسٹ چار سال سے ہے اور ہر سال دہر ساری فلاورز پریڈیوز کرتا ہے تو میں آج آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے والا ہوں آپ کو ایسے دو ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ بھی اپنے دیسی روز میں اتنے دھیر سارے فلاورز لے سکتے ہیں ٹپ نمبر ون آپ کو کبھی بھی اپنے روز میں اوور وارٹرنگ نہیں دینی ہے ایسے آپ دیکھئے میرے پوٹ کی مٹی اس ٹائپ سے سوکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اگر آپ کی مٹی ہاتھ لگانے پر آپ کے انگلی پر چپک جاتی ہے تو آپ اس میں وارٹرنگ نہیں کریں گے اور یہ مٹی دیکھیں آپ ہاتھ لگانے پر میرے انگلی پر نہیں چپک رہی ہے اس کا مطلب اس میں ہمیں وارٹرنگ کرنی ہے اور ٹپ نمبر ٹو آپ کو اس میں نیٹریزن رچ فٹلائزر کا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ اس میں نیٹریزن رچ فٹلائزر کا یوز کریں گے تو آپ کے پلانٹ میں پتیاں ہی پتیاں نکلیں گی اس میں بٹس نہیں نکلیں گی آپ اس میں پوٹیشیم رچ فٹلائزر کا یوز کیجئے یا تو فاسفورس رچ فٹلائزر جیسے آپ اس میں ڈی اے پی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں اورگینک فٹلائزر یوز کرنا ہے تو آپ اس میں بنانا پیل فٹلائزر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس طرح سے دھیر سارے فلانٹس لے سکتے ہیں دیکھیں کتنے سارے بٹس نکل رہے ہیں اس میں تو آپ بھی دھیر سارے پلانٹس لگائیے اور دھیر سارے فلانٹس کا مجھے لیجیے ہیپی گارڈننگ موسیقی